دوستو پاکستان نے تین ایک روزہ میچوں کی سیریز کے آخری میچ میں نیدر لینڈز کو دلچسپ مقابلے کے بعد نو رنز سے شکست دے کر سیریز میں کلین سویپ کر لیا دوستو سات رنز کی حدف کے تاقب میں نیدر لینڈز کی پوری ٹیم آخری اوور میں ایک سو ستانوے رنز بنا کر آؤٹ ہو گی ٹوم کوپر باسٹ اور وکرم جیت سنگھ پچاس رنز بنا کر نمائی رہے روٹر ڈیم میں کھیلے جانے والے تیسے اور آخری ایک روزہ میچ میں پاکستانی کپتان بابا رازم نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اگر بات کی جائے پاکستان کی اننگز کی تو آخری ایک روزہ میچ میں پاکستانی بیٹنگ لائن بڑی طرح فلوپ ہوئی اور پوری ٹیم 49.4 آورز میں 206 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی پاکستان کی جانب سے کپتان بابا رازم 91 رنز بنا کر نمائی رہے ان کے علاوہ محمد نواز 27، فخر زمان 26 اور آغا سلمان نے 24 رنز بنائے محمد وسیم یارہ، زاہد محمود نو، محمد حریص چار اور نسیم شاہ 3 رنز بنا سکے پاکستان نے نیدر لینڈز کو جیت کے لیے 207 رنز کا حدف دی جا تھا نیدر لینڈز کے باس ڈی لیڈے نے تین اور ویو یان کنگمہ نے دو وکٹے حاصل کی پاکستان کے 207 رنز کے حدف کے تاکم میں نیدر لینڈز کی ٹیم کا آغاز اتنا اچھا نہ تھا ایک کے بعد ایک رکٹے گرتی رہی تام ٹام کوپر اور وکرم جیت سنگھ نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کی لیکن وہ بھی اپنی ٹیم کو کامیابی دلوانے میں ناکام رہے اور یوں پوری ٹیم آخری اوور میں 117 رنز پر ڈیر ہو گئے ٹام کوپر باسٹ اور وکرم جیت سنگھ پچاس رنز بنا کر نمائی رہے پاکستان کی جانے سے نسیم شاہ نے شاندار بالنگ کرتے ہوئے پانچ کھلاریوں کو آؤٹ کیا جبکہ محمد وسیم نے چار شکار کیے یوں پاکستان نے آخری ونڈے میں نیدر لینڈز کو 9 رنز سے شکست دے کر سیریز 3-0 سے اپنے نام کر لی واضح رہے کہ نیدر لینڈز کے خلاف کھیلے جانے والے تیسرے ونڈے میچ میں آج اوپنر عبداللہ شفیق نے ڈیبیو کیا تھا